اسلام علیکم مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے یہ نیٹنگ پیٹر لے کے آئی ہوں یہ بہت ہی ایزی ہے بہت جلدی جلدی بن کر آتا ہے اسے فور روز کا ریزائن ہے یہ آپ کسی بھی پروجیکٹ میں ڈال سکتے ہیں بچوں کے سویٹرز ہوں بڑوں کے ہوں لیڈیز جنٹس کسی بھی سویٹر میں جیکٹس میں کارڈیگنز میں کیپس میں کسی میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت دیکھتے ہیں اور بہت جلدی جلدی بنتے ہیں بگنر لیور کے لوگ بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے چلیں ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس پیٹرن کے لیے ہمیں ٹو کے ملٹیپلز پر گھر چاہیے ہیں یعنی کہ ٹو پلاس ٹو پلاس ٹو ایسے آپ ڈالتے ہیں جتنے بھی آپ کو گھر چاہیے ہیں چلیں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ فور روز کا پیٹرن ہے بہت ہی ایزی ہے دیکھیں پہلا ہم نے ایسے سلپ کر رہے ہیں یہ بارڈر میں نے بھول لی ہے یہ ہماری فاسٹ رو ہے ہم نے سلپ کر لیا ہے یہ ہم نے سیدھا بنا لیا ہے ایسے یہ جو ہماری رو ہے یہ پوری رو ہم نے ایسے سیدھا سیدھا بنانی ہے ایسے یہ بہت ہی ایزی پیٹرن ہے اس کو بلنر لیول کے لوگ بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں اس طرح ہم یہ گنتے گنتے سیدھی سلائی گنتے ہوئے ہم اپنی یہ فاسٹ رو کمپلیٹ کرتے ہیں دیکھیں ہم نے اپنے فاسٹ رو کمپلیٹ کر لیا ہے ہم اپنی سیکنڈ رو پہ آگئے ہیں سلٹ سٹچ کو اتارا اب ہم نے دیکھیں ایسے ایسے ہم نے یہ رو بھی یہ پوری رو ہم نے ایسے الٹے بنتے جانے ہیں ایک رو ہماری سیدھی ہے اور دوسری رو پوری رو الٹی ہے اب میں یہ رو بھی سیکنڈ رو بھی کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں ہمارے ٹو روز کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب ہم اپنی تھرڈ رو پہ آگئے ہیں تھرڈ رو دیکھیں ایسے ہم نے ایسے اتارا اب جو نیکس یہ دو ہمارے گھا رہے ہیں ان کو ہم نے کٹھا بیک سے دیکھیں ان میں بیک سے سلائڈ ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کو ایک کر دیں گے دو کا ایک کر دیں گے پھر دوبارہ ایسے کریں گے ان دو میں سلائڈ ڈالیں گے بیک سے ان کو ایک کر دیں گے دیکھیں ان دو گھروں میں ہم سلائڈ ڈالیں گے ایسے بیک سے ایک کر دیں گے دیکھیں دو گھروں میں ہم سلائڈ ڈالیں گے بیک سے ان دو کا ایک کر دیں گے ایسے ہی کرتے ہوئے ہم اپنی یہ رو کمپلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی کرتے ہوئے ہم اپنی یہ رو کمپلیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اپنی تھرڈ رو کے لاسٹ میں آگئے ہیں لاسٹ میں بھی دیکھیں ان دو کو ایک کریں گے ایسے ہی یہ کرنے کے بعد دیجئے لاسٹ مرپس سلائڈ ڈالیں گے اس کو بھی ہم ایسے سیدھا بھول لیں گے دیکھیں ہم اپنی فورت رو پہ آگئے ہیں فورت رو دیکھیں یہ ہم نے اس کو ایسے سلپ کیا اب دیکھیں ہم نے یہ جو ہے یہاں سے یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ فورت رو جب آپ کریں گے ایسے جو اتارنے کے بعد آپ نے یہاں سے ایک گھر پہلے لینا ہے یہ لینا آپ نے نہیں بھولنا نہیں تو گھر جو ہیں وہ کم ہوتے جائیں گی یہاں سے اب آپ نے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ یہاں سے آپ نے سیدھا ایک گھر لے لینا ہے اور پھر یہ جو دکھائی دے رہا ہے اس کو بھی ہم سیدھا بھول لیں گے ایسے اب ہر دفعہ ہم نے یہ کرنا یہ دیکھیں یہاں سے یہ جو ہے کیونکہ ہم نے یہاں سے ایک گھر کم کی ہے دو کا ایک ایک کی ہے اب ہم نے دوبارہ سے یہاں پہ ایک ایک بڑھاتے جانے تاکہ ہماری جو گھر ہیں وہ دوبارہ اپنی جگہ پہ آجے یہ دیکھیں یہاں سے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے ایک سیدھا گھر لے لیں گے اور اس کو بھی ہم نے سیدھا بنا لینا ہے یہاں سے ایک سیدھا لے لیں گے اور اس کو بھی سیدھا بناتے جانے ہیں یہاں سے اور یہاں سے ہم نے سیدھا بنا جانے ہیں یہاں سے اور یہ ہم نے سیدھا بنا لیں گے ایسے ہی هم ع игрوق کمپلٹ کرتے ہیں دیکھیں اب ہم اس کے پلاسٹ میں آگئی ہیں پلاسٹ میں بھی دیکھیں ایسے ہی یہاں سے ایک سیدھا گھر لے لینے ایک اس کو اور اس سے پہلے بھی اس کو اب نہیں بھوننا ہے ایک ہم نے یہاں سے گھر لینے پھر ہم اپنے سٹیچ کو ایسے بھون لیں گے یہ دیکھیں یہ ایسا ڈیزائن چھوٹے چھوٹے سے پھول بنتے ہوئے آئیں گے اور یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ دیکھیں اس کو دوبارہ یہی فور جو روز ہم نے ریپیٹ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے ایک بار پھر دیکھیں دیکھیں سیدھی بنائی تھی یہ دیکھیں اور پھر سے یہ فرسٹ رو کی طرح یہ رو پوری سیدھے سیدھے بنا لیں گے دیکھیں یہ پوری رو ہم نے سیدھے بھل لیں گے میں یہ کپیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کی کچھ روز بنا کے کپیٹ کی ہیں دیکھیں یہ بن کر کتنا نائس دیکھ رہا ہے یہ آپ کسی پروجیکٹ میں بنا سکتے ہیں بچوں کے بڑوں کے کسی بھی پروجیکٹ میں ڈالیں یہ بن کر بہت ہی وبصورت دکھائی دیتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائزوں کی دیگا